ہم اس وقت کیرل کے تھمنن میں موجود ہیں اور ٹھیک اسی جگہ ڈومنک مارٹین جو کی سیریل بلاسٹ کا آروپی بتایا جا رہا ہے جس نے سیریل بلاسٹ کو قبول کیا ہے وہ اسی گھر کے فرسٹ فلور پر قرائے پر رہ رہا تھا دراصل اس وقت ڈومنک مارٹین کا پریوار یعنی کہ اس کی پتنی اور بیٹی ابھی بھی گھر کے فرسٹ فلور پر موجود ہیں لیکن وہ میڈیا سے مخاطب نہیں ہونا چاہتے ہیں میڈیا سے باتچیت نہیں کرنا چاہتے ہیں جو مکان مالک ہیں ان کے مطابق صبح تقریباً ساڑھے پانچ بجے ڈومنک مارٹین رویوار کو اپنی سکوٹی پر سروار ہو کر یہاں سے نکلا تھا حالکہ اس کے پتنی نے یہ بھی پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں لیکن ڈومنک مارٹین نے کوئی اس پشت جواب نہیں دیا تھا اس کے بعد وہ سیدھا کنونشن سینٹر پہنچا جہاں پر اس بلاسٹ کو انجام دیا گیا اور اس کے بعد فیس بک پر اس بات کو اس نے قبول بھی کیا میں چاہوں گا کیمرمنٹ چیتن سے آپ کو تصویریں دکھائیں یہ دیکھئے یہ وہ فرسٹ فلور کا روم ہے یہ وہ پورا فلور ہے جہاں پر ڈومنک مارٹین پچھلے ساڑھے پانچ سال سے رہ رہا تھا پریوار ابھی بھی اندر موجود ہے لیکن پریوار کوئی بھی باتچیت میڈیا سے اس پورے سلسلے میں نہیں کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ تفتیش کے دوران یہ بھی پتا چلا کہ پچھلے کئی سالوں سے ڈومنک مارٹین یو اے میں رہ رہا تھا بیچ بیچ میں وہ ہندوستان آیا کرتا تھا دو مہینے پہلے بھی وہ اپنے پریوار کے پاس آیا تھا جب اس کی بیٹی کو ڈینگو ہوا تھا اور اس کے بعد اس نے یہاں پر بقایا تھا کہ انگلیش کوچنگ سینٹر بھی جو کہ یہاں سے کچھ ہی دوری پر ہے وہ بھی کھولا تھا لیکن جب سے بیٹی کو ڈینگو ہوا اس کے بعد سے اس نے کوچنگ سینٹر فلال بند کر دیا تھا اور وہ اسی جگہ اسی مکان کے فرسٹ فلور پر کرائے پر رہ رہا تھا حالانکہ جو مکان مالک ہے جب ان سے پوچھتا پلیس نے اور اس کے لئے جب ان سے جاننے کی کوشش کی آخر کس طریقہ کا بھیوار تھا تو پتا چلا کہ بہت شانت اور اپنے میں رہنے والا ڈومنک مارٹن کا بھیوار تھا وہ کسی سے زیادہ باتیں نہیں کیا کرتا تھا لیکن جس وقت وہ یہاں سے نکلا اس وقت بھی بہت رہسے میں طریقے سے وہ یہاں سے نکلا اسکوٹی پر سوار رکے اور ٹھیک تین گھنٹے بعد اس نے جو کنونشن سینٹر ہے زامرہ وہاں پر اس سیریل بلاس کو انجام دیا فلال پلیس تمام کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے کرل پلیس کل اس گھر پر پہنچی جہاں سے ڈومنک مارٹن کا پاسپورٹ جبت کیا گیا کچھ کاغذات جو کہ اس کی ودیشی دورے سے جڑے ہوئے تھے وہ بھی یہاں سے جبت کیا گئے بیٹی سے اور پتنی سے بھی پوچھتا چکی گئی مکان مالک سے پوچھتا چکی گئی اور اس کے بعد پلیس ان کے بیانوں کے ادھار پر اس تفتیش کو آگے بڑھا رہی ہے اور ساتھ ہی جاننے کی کوشش یہ بھی کی جاری ہے کہ کیا اس سیریل بلاس کو اکیلے ڈومنک مارٹن نے انجام دیا یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور لوگ شامل ہیں یا پھر کسی آتنکی سنگٹھن کا بھی سیریل بلاس کے پیچھے خاص ہو سکتا ہے تو فیلال ان تمام انگل پر اپنی تفتیش کو این آئیے اور کریل پلس کی جوئنٹ ٹیم آگے بڑھا رہی ہے